بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ دوام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں قطر اس وقت اپنے میراج 2000 ائرکرافٹ بہت سے ممالک کو فروخت کرنے کی آفرز کر رہا ہے قطر کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے یہ ائرکرافٹ کسی مسلم ممالک کو فروخت کرے یہی وجہ ہے کہ قطر کی جانب سے ان ائرکرافٹ کو ترکی ملائشیا اور انڈونیشیا کو بھی آفر کیا گیا جبکہ خبر اس طرح کی بھی ہے کہ بھارت بھی ان ائرکرافٹ کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے قطر کی جانب سے بارہ عدد دیسائل میراج ائرکرافٹ جو کہ 2000 ویرینٹ ہیں ان کو سپیر انجنز میکا ائر ٹو ائر میزائلز ائرکرافٹ کے دوسرے سپیر سسٹمز کے ساتھ فروخت کیا جا رکھا ہے بارہ عدد ائرکرافٹ اور دمام سپیر پارٹس اور میزائلز کے ساتھ قطر کی جانب سے کل ملا کر سات سو پچانمے اشاریہ چودہ میلین امریکن ڈالرز کی ڈیمانڈ کی جا رکھی یا پھر قطر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پار یونٹ سکسی سکس پوائنٹ ٹو فائیو میلین ڈالر کے بدلے ان سے کوئی حاصل کر سکتا ہے یہ بات قابلے ذکر ہے کہ قطر کے پاس موجود میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ جدید ائرکرافٹ ہیں اور اب تک کی اپنی آخری حد تک اپگریڈ کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ پرانے ائرکرافٹ ہیں اور ان کی ائر فریم کی لائف جو باقی بچی ہے وہ تیس سے پینتیس پرسنٹ تک کی ہے یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی ملک ان کو قطر سے حاصل کرتا ہے تو یہ دوہزار پینتیس تک سرویس میں رہنے کے قابل ہیں اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کو یہ ائرکرافٹ قطر کی جانب سے کیوں آفر کیے گئے جبکہ پاکستان ان ائرکرافٹ کو حاصل کرنے میں دلچسپی کیوں نہیں شکتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پاس پہلے ہی میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ موجود ہیں اور بھارت اپنے میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ کو اپگریڈ بھی کر چکا ہے لیکن قطر کے پاس جو میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ ہیں وہ بھارتی میراج ائرکرافٹ سے زیادہ جدید ہیں اور پاورفل بھی ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ قطر کے میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ چوتھی نسل کے لڑاکہ دیاروں میں شامل کیے جا سکتے ہیں اگر بھارت ان کو قطر سے حاصل کرتا ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان ائرکرافٹ کو نئے سیرے سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے میں جبکہ پاکستان ائر فورس اگر ان ائرکرافٹ کو حاصل کرتی ہے تو پاکستان کے پاس میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ پہلے موجود ہیں پاکستان کے پاس میراج ٹری اور فائیو ائرکرافٹ ہیں اور پاکستان کے پاس تمام انفرسٹرکچر میراج ٹری اور فائیو کو اپگریڈ کرنے کے لیے ہی ہے میراج ٹو تھاؤزنڈ ائرکرافٹ کی دیکھ بھال اور اس کے سرویس کے دوسرے طریقہ کار میراج ٹری اور فائیو سے مختلف ہیں مستقبل میں اس کو اگر کسی طرح کی منٹیننس یا پھر پاکستانی ائر فورس کی ضروریات کے مطابق کسی سسٹم کی ضرورت پڑ گئی تو یہ ائرکرافٹ پاکستان ائر فورس کے لیے بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ قطر ایک یونٹ سکسٹی سکس پوائنٹ ٹو فائیو میلین ڈالر میں فروپ کر رہا ہے یہ اتنی زیادہ قیمت ہے کہ پاکستان کا جی ایف سیمنٹین تھنڈر بلوک سری شاید اس قیمت کا ہو یا پھر پاکستان اتنی قیمت میں کوئی بھی 4.5 جنریشن کا حامل ائرکرافٹ چین سے حاصل کر سکتی ہے اس لیے ان ائرکرافٹ کو اگر پاکستان ائر فورس قطر سے حاصل کرتی ہے تو پاکستان ائر فورس کو نقصان ہوگا قطر کی جانب سے انڈیا کو آفر کیے گئے میراج 2000 ائرکرافٹ پر بھارتی ائر فورس غور تو کر رہی ہے لیکن بہت سی ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے بھی ان ائرکرافٹ کو لینے سے انکار کر دیا گیا ہے اس لیے قطر کے میراج 2000 ائرکرافٹ نہ تو اب بھارتی ائر فورس میں کار آمد ثابت ہو سکتے ہیں اور پاکستان ائر فورس کے لیے تو یہ بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے جبکہ پاکستان اپنے پرانے میراج ائرکرافٹ کو ریٹائر کرنے کا سوچ رکھا ہے تو ایسے میں مزید برانے ائرکرافٹ کسی دوسرے ملک سے خریدنا یہ شاید کوئی اکل مندانہ فیصلہ نہ ہو آج کی اپ ڈیٹ میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی